الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبه المصطفی مبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابه الكرام ابنه الكریم وبالک وسلم صلاةً دائمتاً سرمدن ابدا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجریم تحتها الانہار خالدین فيها ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا صدق اللہ مولانا العظیم اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں باغوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں ہیں اللہ کا سچا وعدہ اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے یہ آیت کریمہ مسلسل جو موضوع چل رہا ہے اسے قبل کی آیتوں میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ شیطان نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیلنج کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تین باتیں اس کی طرف سے ہوئی تھی ایک یہ کہ ان کو راستے سے ہٹا دوں گا دوسرے یہ کہ ان کو لمبی آرزوں میں ڈال کے رکھوں گا لمبی آرزویں مطلب سمجھ گئے اس سے قبل اس کی تفسیر ہو چکی لمبی امیدوں میں رکھے گا بندہ سوچتا رہے گا اب توبہ کروں گا تب توبہ کروں گا اب راستے پر آ جاؤں گا تب راستے پر آ جاؤں گا اس امید پر لگا کر شیطان پوری زندگی پر کھیلتا رہے گا تیسری بات اس نے جو کہی تھی اللہ کی بارگاہ میں وہ یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو حکم دوں گا وہ تیری بنائی ہوئی شکلوں کو بگار دیں گے یہ شیطان کا یہ ایک چیلنج تھا اللہ کی بارگاہ کہ میں تیرے بندوں کو ایسے راستے پر لے آوں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی شکلیں بگار دیں گے تغییر کر دیں گے تبدیل کر دیں گے پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیا یا پھر اس کے ان تین بہکاووں میں آ گیا اللہ فرماتا ہے وہ بہت بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے بہت بڑے نقصان میں پڑنے والا ہے کیونکہ شیطان تمہیں وعدے کرتا ہے امیدیں دلاتا ہے لیکن اس کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے گا تمہارے ساتھ بڑے بڑے وعدے تمہارے ساتھ کرے گا لیکن وہ تمہیں کچھ نہیں دے سکے گا آج شیطان وعدے کیسے کرتا ہے آپ کو کیسے پتا چلے گا قرآن کہہ رہا ہے شیطان تمہارے پاس لمبے وعدے کرتا ہے میں تجھے بہت بڑا مالدار بنا دوں گا اتنے بڑے منصب پہ پہنچا دوں گا اتنے تیرے لوگ پاس ہوں گے فلا ہوں گے شیطان اس طرح کے دعوے کرتا ہے مجھے بتاؤ آج تک کسی کے پاس ایسے آئے آیا شیطان اور کہا کب وعدے کر رہا ہے شیطان تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے شیطان اس طرح کے وعدے کرتا ہے بندوں سے میرے عزیزو تمہارے پاس بہت مرتبہ آیا اور بہت مرتبہ وعدے بھی کیا یہ اور بات ہے کہ ہم شیطان کی کوئی شکل دیکھنے کی امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کبکہ ہمارے پاس آتا ہے جاتا ہے انسانوں کی شکل میں آتا ہے دوستوں کی شکل میں آتا ہے جب میں بڑے بڑے باغات دکھاتا ہے لمبے پلان سکھاتا ہے تو جو سفلی اور جادو کے بیٹھکوں پر بیٹھتے ہیں تو فرمایا کہہ وہ شیطان کے ایجنٹ ہیں مکمل شیطان ان کی رنمائی کرتا رہتا ہے انہیں بڑے بڑے وعدے کرتا ہے کہ تم یہ سفلی عمل کے ذریعے سے ان بندوں کو راستے سے ہٹا دو گمرا کروں میں تمہیں اتنے پیسوں کی طرف سے مدد کروں گا فلان کروں گا لیکن اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے وہ سامنے والے کو بھی زلیل کرتا ہے سارے لوگوں کو بھی زلیل کرتا ہے یہ اللہ تعالی نے فرمایا ایک تو وہ تمہیں جھوٹا وعدہ کرتا ہے اور دوسرے تم اس کے وعدے کے پیچھے پڑ گئے یعنی اس کی بہکاوے میں آگئے اللہ ورماتا ہے مَأْوَا هُمْ جَهَنَّمُ ان کا ٹھکانہ دوزخی ہوگا جو شیطان کے پیچھے چل پڑے اس پر میں ایک حکایت جو تفسیر میں بھی ملتی ہے ارز کرتا ہوں کہ شیطان کس طرح کے بادے کرتا اور کیسے مدد کرتا ہے آج بہت سارے لوگ اسی بہکاوے میں آ کر کے چلے جاتے ہیں شاٹ کٹ راستہ دیکھنے کے لئے کہ جلدی سے کوئی اثر ہو جائے ایسے لوگوں کے ہاں چلے جاتے ہیں دین بھی ان کا جاتا ہے ایمان بھی چلا جاتا ہے اور شیطان انہیں جہنم میں بھی لے جاتا ہے سنیں ایک بزرگ تھے اور بڑے پارسا نیک زاہد پرہزگار ان کی بستی میں اچانک انہیں یہ خبر ملی کہ لوگ جو ہے ایک درخت کی پوجاگ میں لگ گئے ہیں مسلمان تھے لیکن اس درخت سے کچھ ان لوگوں نے اپنی آس بڑھا لی کہ اس درخت کے ارد گرد کچھ تو اثر ہے جس کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں بھلائی آتی ہے ایسے انت وشواست اس کو کہتے ہیں درخت سے لوگوں نے جوڑ لیا جھاڑ کی پوجا میں لگ گئے روز وہاں پر جم گٹا جمع ہونا شروع ہوا تو کسی نے اس بزرگ سے کہا کہ لوگ تو بہک رہے ہیں گمراہ ہو رہے ہیں سب اس جھاڑ کے پاس جا رہے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے کوئی بچوں کے لئے لے کر جا رہا ہے بیمار صحیح ہو کے آ رہے ہیں تو اس درخت کی تو آج ویلیو بڑھ گئی ہے لوگوں کا جمع غفیر اس طرف جا رہا ہے تو اس بزرگ نے مسلح پر بیٹھ کر کی قسم کھا لی اللہ کی قسم میں اس درخت کو جڑ سے نکال آؤں کلہاڑی لیا اور نکل پڑے اور آپ کی بات ٹالنے کی کسی بستی والے میں ہمت بھی نہیں تھی آپ کا اثر اور رسوخ بھی تھا آپ اکیلے چل پڑے راستے میں ایک شخص آیا اس نے کہا کہ کہاں چلے آپ اس بزرگ نے فرمایا لوگ شرک و بود پرستی میں چلے گئے ہمارے درخت کی پوجہ میں لگ گئے ہیں میں اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہا ہوں کہا کیوں کہا اس لئے کہ یہاں پر عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی سجدے میں سر جھکے گا تو صرف اللہ کی بارگاہ میں میں یہ برداشت نہیں کروں گا تو اس شخص نے کہا جانے دیجئے چھوڑ دیجئے آپ اپنا اللہ اللہ کرتے رہی ہیں ان لوگوں کو کرنے دیجئے یہ جلال میں آگئے اس کو ایک گھونسہ لگا دیا کہ تو مجھے اس طرح سے کیسے روک سکتا ہے تو سامنے والا بھی لڑنے پر آ گیا لڑنے لگ گئے دونوں اس بزرگ کی اور اس آنے والے اجنبی شخص کی لڑائی اتنی زوردار ہو گئی کہ دونوں گتھم گتھا ہوئے تھوڑی دیر کے بعد چت گرا دیا کس نے اس بزرگ نے اس آئے والے اجنبی شخص کو گرا دیا اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھے اور کہا اس درخت کو بعد میں کٹتا ہوں پہلے میں تجھے کٹتا ہوں تو اس نے کہا کہ ماف کیجئے مجھے میں تو بس ایک مشورہ دینے کے لیے آیا تھا بہرحال دیکھیں آپ مجھے چھوڑ دیں میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں درخت ہے نا جھار ہے آج یا کل سک جائے گا ختم ہو جائے گا آپ کاٹ کر کے لوگوں کی خامخہ کیوں تانے سنیں گے گالیاں سنیں گے لوگ کچھ نہ کچھ تو آپ کو بولیں گے ہمارا فائدہ ہو رہا تھا اس درخت کو نکال دیا اس درخت کو چند دنوں کے بعد ویسی ہی مر جانا ہے ختم ہو جائے گا درخت اس سے بہتر ہے کہ میں آپ کی خدمت میں لگ جاتا ہوں آپ جیسا پرہزگار میں نے دیکھا نہیں آپ جیسا متقی میں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس درخت کو ہی جڑ سے نکالنے جا رہے تھے میں آپ کے سامنے ایک سجاؤ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں فلان جگہ سے سونے کی اشرفیاں لاتا ہوں میرا کارخانہ ہے میرا خزانہ ہے روزانہ سو اشرفیاں میں آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں اس سے دین کا بہت بڑا کام ہوگا آپ فقراء مزاقین جو درخت کے پاس جارے ہیں ان کو بھی باتے آپ بڑا کچھ آپ دین کا کام شروع کریں مسجد بنایں فلان اس بزرگ کو یہ سجاؤ اچھا لگا انہوں نے کہا ٹھیک ہے اچھی بات واپس چلے آئے ہیں تو وہ اجنبی شخص دوسرے دن آیا اور سو اشرفیوں کی تھیلی بھر کر لیا لے آیا اور حدیتاً پیش کیا آپ نے اسے قبول کیا دوسرے دن پھر وہ آیا پھر سو اشرفیاں لے آیا اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں روزانہ سو اشرفیاں آپ کے پاس رکھوں گا آپ بہت بڑا کام کر سکیں تیسرے دن وہ آیا نہیں گائب ہو گیا چوتھے دن بھی نہیں آیا تو آپ کو لگا کہ یہ چکمہ دیکھے چلا گیا دو دن دیکھ کر کے پھر آپ کو لہڑی اٹھائے اور چل پڑے اس درخت کو جڑ سے نکالنا تھا کاٹ کر ختم کرنا تھا بیچ راستے میں پہنچے تو پھر وہ اجنبی شخص آ گیا دورتے ہوئے کہا کہاں چلے بابا کہا اس درخت کو جڑ سے نکالنے جارہا نہ چھوڑ دیجے آپ آپ کو میں نے چار دن پہلے بھی کہا تھا کہ لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجے کہ آپ اپنا کام کریں پھر انہوں نے لڑائی شروع کر دی لڑائی شروع کیا ہوئی دو منٹ نہیں گزرے تھے کہ اس اجنبی نے اس بزرگ کو پٹک دیا اور ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا کہا کہ تم مجھ سے اب نہیں بچ سکو اس بزرگ کو رونا آ گیا کہا کہ میری طاقت اتنی کمزور ہو گئی لیکن چند دن پہلے چار دن پہلے میں تجھے گرا دیا تھا آج تو مجھے گرا کر میرے سینے پر بیٹھ گیا کیا بات ہے تو اس نے کہا اگر درخت نہیں کٹو گے تو بولتا ہوں کہا چھوڑ مجھے درخت سے کیا ہے وہ اٹھ گئے اور اس نے کہا میں ابلیس ہوں میں شیطان ہوں میں ایک انسان کی شکل میں تمہیں سجاؤ دینے کے لیے آیا مشورہ دینے کے لیے تم نہیں مانے تو لڑائی کیا لیکن پہلے تمہاری طاقت بہت تھی کیوں کہ تمہارے اندر اخلاص تھا تم صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے پہلی مرتبہ جو جا رہے تھے صرف اللہ کے لیے جا رہے تھے درف کو کٹنا ہے شرک نہ ہو کفر نہ ہو لیکن اب کی بار جو جا رہے ہو اشرفیوں کی تھیلی کیلئے جا رہے ہو سو اشرفیاں چاہیے تھی نہیں ملی تو تم نکل پڑے تو پہلے جو اخلاص کی طاقت تھی وہ مجھے مات دے دیا اب جو ہے اشرفیوں کی طاقت یہ میرے اوپر نہیں سوار ہو سکتی میں تم پر سوار ہوتا ہوں یہ ابلیس شیطان مردود نے یہ جو بات کہی اس کے بعد انہوں نے پوری امت کو یہ درس دیا اس بزرگ نے کہے لوگو یہ جو راستہ ہے شیطان کا اس میں وہ وعدے بھی کرتا ہے پیسے بھی پہنچاتا ہے لیکن شارٹ ٹائم کے لیے بہت لیمیٹیڈ پیریڈ کے لیے اور جب تم خوب گمرا ہو جاؤ تمہاری طاقت ختم ہو جائے تو تمہیں بیچ راستے میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے تمہاری برسوں کی تقوی اور تہارت سے کمائیوی طاقت بھی ختم کر دیتا ہے اس بزرگ نے فرمایا کہ چار دن پہلے میں لڑائی کر کے شیطان کو جو چت گرا دیا تھا پھر زندگی پر مجھے ویسی طاقت کبھی نہیں آئی کیوں؟ صرف دو دن اس نے اشرفیوں کی لالت میں میری ساری طاقت کو ختم کر دیا تھا یہ ہے میرے عزیزو قرآن میں بھی اللہ نے فرما وہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی امیدیں دیتا ہے اور اللہ فرماتا ہے اس کا ہر وعدہ دھوکہ ہے دھوکہ دیتا ہے جھوٹ بولتا ہے تمہیں کہے گا کہ میں تمہارا اتنا بڑا کام کرا دوں گا تو یہاں بیچ راستے میں وہ چھوڑ کر کے لوگوں کو گمراہ کر کے چلا جاتا ہے آج بھی ایسے لوگ ہیں بہت سارے ہیں میں کئی مرتبہ اس سے قبل بھی کہا انسان کو اس کی لالچ اور اس کی حوص اور اس کی حرص ایمان سے بھی دور کر دیتی ہے بس آقار کفر کے راستے پر لے جاتی ہے اگر یہ حرص اور حوص زیادہ ہو گئی تو اسے کفر کے راستے پر بھی لے جاتی ہے کتنے ایسے ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام لینے والے ہیں لیکن کفر اور شرک اگر انہیں کرنا پڑ جائے چند سونے کے ٹکڑوں کے لئے تو کر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں مواز اللہ رب العالم ایسے کئی لوگ میرے سامنے بھی آئے ہیں جو خزانہ نکالنے کے چکر میں دردر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں لیکن صدرتے نہیں پوری زندگی بھر ان کو کوئی نہ کوئی بابا ملتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان جگہ خزانہ دفن ہے عمل کرنا پڑے گا اور وہاں سے ایک مٹکہ نکلے گا جس میں سونے کے سکھیے ہیں کتنے ایسے بے عقوب بنتے بھی ہیں ممبئی میں موجود ہیں مٹکہ تلاش کرتے رہتے ہیں اور کوئی بابا آ کر کے ابھی غالباً ایک آٹھ دس دن پہلے ہمارے ہاں ایک خاتون آئی وہ کہنے لگی کہ مجھے ایک بابا نے کہا ہے کہ میرے گھر میں اندر بیڈروم کے نیچے خزانہ ہے لیکن اس پر جنات ہیں سامپ ہیں اور وہ نکالنے نہیں دیں گے اس کے لئے عمل کرنا پڑے گا تین دن تک گھر خالی کرو عمل کریں گے اور اس کے بعد خزانہ نکالیں گے ہم نے پوچھا کتنے پیسے کہا پہلی رات کے پچیس ہزار روپے پھر اس کے بعد اگر وہ بابا کو کچھ نہیں ہوا تو کنٹینیو کل ملا کر کے ایک لاکھ کا خرچہ اس نے بتایا ایک لاکھ کے خرچے میں ایک گھڑا بھر کر سونا نکل رہا ہے تو کیا جاتا ہے ادھر ادھر سے جمع کر کے وہ ایک لاکھ جمع کرنے والی تھی مشہورے کے لئے ہمارے پاس آئی تھا وہ ابھی ہم جیسوں کے پاس مشہورہ لینا بہرحال کیونکہ میں کافی سالوں پہلے سے اس طرح کے میٹر کو دیکھ رہا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں جو دھوکہ کھا یہ شیطان ہے میرے عزیز ابلیس لئین کے ایجنٹ ہیں جو تم کو اس طرح کی حرکتیں کراتے ہیں اور تمہیں زمین کے نیچے کے خزانے کی بات کر کے یہ ایسا ہے کہ جس کو کہہ دیا جائے کہ تمہارے گھر کے اندر ایسا ہے تو وہ پوری رات حساب کتاب میں لگا دیتا ہے چلو گھڑا بھر کر کے نہ سہی ارے ایک کلو بھی مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے تو اس طرح کے حساب کتاب میں وہ پوری رات گزار دیتا ہے سب کے کرزے ادا کر دوں گا شیک چلی بن جاتا ہے ایک ہی رات میں اور کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے دسا ہے دھوکہ دیا ہے ایک سال قبل میں نے شاید بتایا ہوگا اپنے علاقے میں اچھے خاصے لوگ پڑے لکھے لوگ اچھے خاندان کے لوگ پانچھے لوگ جمع ہوئے ایک بابا کو لیا ہے اس بابا نے کہا کہ ایک گھڑا ہے پورا سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ایک ڈبا ہے فلان زمین پہ ہے تو یہ اس کے آگے پیچھے گھومتے رہے میں نے ہزار منع کیا تھا ہزار منع کیا کہ نہیں یہ سب بکواس ہے آپ سب کو لوٹے گا فلان کرے گا وہ مانتے نہیں تھے یہاں تک کہ وہ راتوں رات بیٹھ کر کے ہمیں بھی یہ کہتے تھے کہ آپ بھی ایک بہت بڑا مدرسہ بنائیں اس میں سے ہی ہم آپ کو بھی دیں گے آپ دعا کریں نکل جائیں تو بہرحال لاکھ دیڑ لاکھ روپے خرچ کر کے اس بابا کو بلائے ہیں تو جس کے ہاں تھا کھیت میں کھیت والے نے منع کر دیا کہ میں کھودنے نہیں دوں گا یہاں پر جس کے کی زمین میں خزانہ بتا ہے اس کے باوجود بھی بابا ان لوگوں سے کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں اگر وہ منع کرتا ہے تو میں بغل والی زمین پر وہاں پر کھودوں گا کہا میں وہ نیچے سے اس خزانے کو کھینچ لوں گا وہ یہاں تک آ جائے گا کتنی بے حکوفی ہے اس پر بھی وہ تسلیم کر کے چلے گئے مان لی اس کو ڈیڑھ لاکھ روپے دیئے رات بھر عمل کیا اور ان کو بہت دور رکھا کھودا خود ہی اور ڈبا نکلا بھی ڈبا لے کر کیا ہے ان کی خوشیوں کے ٹھکانے نہیں تھے اور ڈبا اس کو کئی کپڑوں سے باندھ کر کے لائے مٹی لگی ہوئی تھی اب لانے کے بعد اس کا آلگ عمل تھا کہ اس کی حفاظت تین دن تک کرنی ہے ورنہ جنات اٹھا لے جائیں گے یہ چھے لوگوں کو باری باری تین دن جگایا ایک کمرے میں بیٹ کر گئے لوگ کسی کو قریب آنے نہیں دیتے اس ڈبے کی حفاظت میں لگے ہوئے تھے صبح سے دوپر تک ایک آدمی ڈیوٹی دیتا ہے دوپر سے شام تک دوسرا پھر رات کو تیسرا ان لوگوں نے تین دن ڈیوٹی دی کیونکہ بابا بتا دیئے تھی تین دن سے پہلے کھولنا نہیں ہے اور باقی کچھ بھی اگر ایسا ہو تو میں جا رہا ہوں کسٹمر کیئر پہ فون کر لینا یہی ہوگا تین دن کے بعد کیونکہ اب ان کے ہاتھ میں ڈبا تھا کپڑے بھی تھے زائد سی بات ہے بابا کی اوپر بھروسہ جو ہے وہ حقل یقین تک پہنچ گیا تھا اس کے بعد تین دن کے انہوں نے وہ ڈبا اٹھایا مجھے بھی بتایا تھا تو وہ کھولا تو اس میں کانچ کے ٹکڑے عورتوں کی بنگڑیوں کی ٹکڑے یہی سر تھے نہ کوئی سکھا نہ کوئی چاندی نہ سونا کانچ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے سری بے کوب بنایا اور یہ لوگ کئی راتیں جا گئے ادین راتوں میں اگر مولا سے مانگ لیے ہوتے رب تبارک و تعالی ان کی آخرت بھی سوار دیتا یہ دنیا کی حوص اور لالچ لیکن یہ لطیفے کے طور پر میں نہیں سنا رہا ہوں یہ بہت قریبی لوگوں نے ہمارے ان لوگوں نے اس تجربے کو ہمارے سامنے رکھا تو اس کے دورمیان جانتے ہیں آپ اس پورے پروسس کے بیچ میں اس بابا نے کئی کفریہ اور شرکیہ کام بھی ان سے کروایا کئی کفریہ اور شرکیہ کام اس پر اگر حکم لگایا جائے تو یہ چھے کے چھے لوگ اسلام سے نکل چکے تھے ان کا ایمان ختم ہو چکا تھا جو منطر پڑھنے تھے خدا کے خلاف قرآن کے خلاف شیطان کو تعظیم اور تقریم کے ساتھ بلانا یہ سب جو زبردستی جھوٹے منطر دیئے گئے تھے چار چھے دن تک اس پر آدمی پہلے ہی سے کافر ہو چکا ہے برسوں کی نمازیں گئی روزیں ختم ہو گئے تلاوتیں تصویحات سب کچھ ختم ہو گیا یہ ابلیس لائین تھا جو کسی بابا کی شکل میں آیا تھا خزانے کے نام پر محنت بھی کرایا اور ایمان بھی چھین لیا اور ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا یہی تو قرآن میں اللہ فرمارا یہ تمہیں وعدے کرتا ہے اور لمبی عرضیں دلاتا ہے اور اس کا وعدہ سوائے جھوٹ اور دھوکے کے کچھ نہیں ہوتا ان تمام باتوں سے ہمیشہ پرہیس کریں میرے عزیزو اللہ تعالی نے آپ کو ہاتھ دیئے محنت کر کے کما کر کھاؤ اس طرح کی جس کو لط پڑ جاتی ہے خزانے کھودنے کی میں ان کو بڑا پہ تک بھی دیکھتا رہتا ہوں وہ پھر اسی چکر میں رہتے ہیں ایک سے دھوکہ کھا ہے پھر دوسرے پر ٹرائی کرتے ہیں دوسرے پر دھوکہ کھا ہے پھر تیسرے پر ٹرائی کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے بار بار کہنے پر دھوکہ کھا کھا کر کے بھی صدرتے کیوں نہیں تو کہتے ہیں بڑی محنتوں کے بعد ملتا ہے ہم محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں شیطان کے پیچھے میرے عزیزو اس طرح کے بہت سارے وعدے شیطان کرتا ہے یہ تو ایک دولت کی حوص ہو گئے علالت ہو گئے لیکن بعض مقامات پر منصب دلانے کے نام پر بڑا مقام اور بڑا اہدہ دلانے کے نام پر شیطان نوجوانوں سے کیا کیا کرواتا ہے جسم فروشی کر لیتے ہیں عورتیں لڑکیاں اور نوجوان اپنے جسم کو آزاد کر دیتے ہیں اور پھر زنا کے راستے سے وہ مقامات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی کوئی نوجوان لڑکی کسی بڑی کمپنی کے اوپری عہدے پر پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتی ہے کبھی کوئی نوجوان لڑکا کسی اور کے لیے اپنے سطر کو ختم کر دیتا ہے یہ ابلیس ہے جو ان راستوں پر انہیں لاتا ہے اور وہ عہدہ وہ مرتبہ بھی اسے ملتا نہیں ایک تو اپنے جسم کو غلیص کیا اپنے ایمان کو تباہ کیا شیطان کی پیروی کیا اور پھر ملا کیا اس کو بدلے میں کچھ بھی نہیں ملا ایسی بہت ساری مثالیں میرے عزیزوں میرے رب تعالی نے قرآن میں یہ تمہیں بارہا سمجھایا کہ تم کو یہ شیطان وعدے کرتا ہے اور جھوٹے وعدے ہوتے ہیں لیکن آگے رب تعالی فرماتا ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا رب تعالی فرماتا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا ہاں اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا ہوتا ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَا اور اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہوتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں شیطان کے پیروکار وہ تھوڑی ظاہری لالچ کی بنیاد پر اس کے راستے پر چلے لیکن شیطان انہیں کچھ دلا نہیں سکا وقتی طور پر کچھ بھی مل گیا ہوگا لیکن وہ ہمیشہ کا نہیں ہوتا دائم ہی نہیں ہوتا اب یہاں رب تعالی فرماتا ہے اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اللہ فرماتا ہے ہم انہیں جنتوں میں داخل کریں گے باقیچوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں خالدین افیہا ابدا اور جو اس میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا جنت سے کسی کا خارجہ نہیں ہونا ہے کسی کو نکالا نہیں جائے گا جنت میں جو ایک مرتبہ چلا گیا وہ ہمیشہ کا لطف اٹھائے گا وہاں یہی بات کا تو ٹینشن نہیں ہے کہ نکلنا نہیں ہے دنیا میں ہر گھر یہ فکر ہے کہ نہیں ہے پتہ نہیں کب موت آئے گی کب چھوڑ کے جانا ہے معلوم نہیں گھر کب چھوڑنا ہے جگہ کب چھوڑنا ہے کسی کو پتہ نہیں ہر دن کا ایک ٹینشن سب انسانوں کے ساتھ ہے لیکن جنت کی خصوصیت یہی ہے کہ جنت میں جانے والے کو یہ فکر ہی ختم کر دی جاتی ہے اب تجھے کہی جانا نہیں ہے اب جنت میں ہی اگر کچھ اور جگہ جانا ہے تو اور بلند مقامات پر ہی جانا ہے وہاں پر مقامات تیہ کرتا ہی جائے گا لیکن واپس باہر نہیں آئے گا اب اللہ کا وعدہ سچا ہے اب یہ کیسے پتہ چھلیں اللہ کا وعدہ سچا ہے میرے عزیزو ایک صحابی آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں تھے وہ کھجور کھاتے کھڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے پوچھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اگر حاضر ہو جاؤں تو کیا میرے لئے ہے کیا ملے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملوں میں فرمایا وہ حسین باغات وہ حسین محلات اور وہ درخت نہ کبھی مدینہ کے لوگوں نے دیکھا نہ دنیا والوں نے دیکھا وہاں کی خوشبویں وہاں کی ہوریں وہاں کی غلمان وہاں کی ندیاں وہاں کی نہریں حضور یہ بیان فرمائی رہے تھے ظاہر سی بات ہے حضور کی زبان سے جب جنت کا ذکر سن رہا ہو وہ صحابی نے کہا کہ میں ابھی میدان میں کود پڑتا ہوں چلے گئے گھماسان کی جنگ چل رہی تھی ایک آت میں ابھی خجور کھائی رہے تھے آدھی خجور پکڑے اور لڑتے چلے گئے صفوں کی صفوں کو درہم برہم کیا کفار کی اس لیے کہ دماغ میں ذہن میں جو چیز سوار تھی وہ یہاں کا کچھ نہیں تھا حضور نے جو فرمایا وہ مجھے دیکھنا ہے جب کسی کا تارگیٹ اتنا انچا ہو تو اسے سامنے کون کھڑا ہے سمجھ بھی بھی نہیں آئے گا وہ درہم برہم کرتے اندر تک داخل ہو گئے اور کئی لوگوں کو تہتے کیا پھر ایک وقت ایسا آیا کہ زخمی ہو کر گر پڑے اور آپ کو کافروں نے مار دیا اور اس صحابی کے ہاتھ میں ابھی آدھی کھجور باقی تھی اور شہید ہونے کا وقت قریب آ گیا چل نہیں سکتے تھے اپنی کونیوں کو یوں گھسیڑتے ہوئے حضور تک آنے لگے سوئے ہوئے حالت میں کینیاں یوں زمین پر رکھ کر اپنے جسم کو گھسیڑتے ہوئے آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے حضور کے قدموں میں سر رکھا حضور کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو جو فرمایا تھا وہ سب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں جو جو آپ نے فرمایا تھا وہ سب میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں یعنی یہ شہید کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے جنت دکھاتا ہے یہ سب کے لئے نہیں ہے شہید کے لئے اسی لئے ہمیشہ حضرت عمر فاروق دعا فرمایا کرتے تھے اللہ عمر زقنی شہادت انفی سبیلی اے اللہ مجھے تیرے راستے میں شہادت عطا فرما مرنا تو سب کو ہے نا سب مریں گے لیکن موت اس کی جو شہادت کے مقام پر فائز ہو گیا اسی لئے کہ فرمایا گیا شہید ہی وہ ہے جس کو قیامت کے دن بغیر سوال کیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمایا بہت سارے معاملات اس کی پوچھے بھی نہیں جائیں گے حساب بھی نہیں وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز تھی وہ اس کی جان تھی وہی اس نے اللہ کے حوالے کر دیا اور اب تعالیٰ فرماتا ہے اب اس سے پھر دوسری چیزوں کا سوال ہی نہ کرو بہت روایات یہ بتاتی ہیں کہ شہیدوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن بہت بڑا عجر رکھا ہے تو میرے عزیزوں جو بات میں یہ کہہ رہا تھا وہ یہ ہے اللہ جو وعدہ فرمارا ہے وہ مرنے سے پہلے تمہیں دکھا رہا ہے مرنے سے پہلے تمہیں دکھائے جائے گا اگر شہادت کی موت ہے اور اسی طرح سے ایک روایت میں نے آپ کو شاید بتایا ہو اس سے قبل شارع مسلم امام نووی نے اس کو نقل فرمایا دو بھائی تھے یہ تابعین میں سے ہیں ایک کا نام ربیع ہے دوسرے کا نام ربعی ہے ربع بن حراش اور ربعی بن حراش رضی اللہ تعالی عنوما یہ دونوں کی باتیں تو دیکھیں معدیس ہی نہیں ہے حدیث روایت کرتے تھے حضور کی ایک دن دونوں لوگوں نے اچھانک یہ قسم کھا لی کہ اب ہم زندگی بھر ہسیں گے نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لیتے دائر سے بات ہے کس بات کا ہسنا یہاں پر تھٹا مارنا کہکا مارنا کس بات کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا ٹھکانہ کہا ہے جوکس مار رہے ہو لطیفے کر رہے ہو محفیلیں گرم کر رہے ہو تو میں پتہ ہی نہیں قبر میں کیا پٹائی ہونے والی ہے یہ آخرت میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے ان دو بھائیوں نے یہ قسم کھا لی اب ہسنا ہی نہیں ہم کو ہسنا ہی نہیں جب تک نہیں ہسیں گے اس وقت تک جب تک ہم اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھ رہے ہیں حضرت ربی جو بڑے بھائی تھے چند سالوں کے بعد لوگوں نے ان کو دیکھا یہ کبھی ہستے بھی نہیں تھے نہ کسی ہسی کی محفیل میں شریف لوگوں نے کبھی آپ کو ہستے نہیں دیکھا کئی سال گزر گئے کئی سال گزر گئے چہرے پر ہسی نہیں تھی وہ یہی کہتے تھے کہ میں جب جانتا ہی نہیں میرا انجام کیا ہونے والا ہے تو میں کس بات کی ہسی ہس ہوں وہ بندہ ہسے جس کو اپنا سب معلوم ہو آخر میں ٹھکانہ اس کا اچھا ہو تو پھر کئی سالوں کے بعد حضرت ربی کا جب انتقال ہوا علماء بھی حاضر ہوئے بہت سارے صوفیہ بھی تھے بزرگان الدین محدثین بھی تھے جب آپ کو غسل کے لیے تخت پر لٹایا گیا غسل دینے کے لیے میت کا غسل دینے کے لیے تو جیسے ہی غسل ہوا کفن دے رہتے وہ زور سے ہسنے لگ گئے تخت پر ہی ہسنے لگ گئے کیا کبھی کسی میت کو ہستے ہوئے دیکھا ہے آواز نکال کر کے انہوں نے ہسا لوگ ڈر بھی گئے اس کے بعد پھر آپ کو دفنایا ان کے چھوٹے بھائی حضرت ربعی وہ اس بات پر بھی نہیں ہسے ان کا انتقال ہوا ان کو غسل دیا گیا کفن دیا گیا کبر میں رکھا گیا وہ زور سے ہسنے لگے کبر میں ہس پڑے اور لوگوں نے بازابتہ ان کے ہسنے کے آواز بھی سنی تو جو لوگ حاضر تھے انہوں نے پوچھا یہ دونوں بھائیوں کا کیا معاملہ ہے تو حاضرین جو موجود بزرگان دین تھے علماء تھے صوفیاء تھے محدثین تھے انہوں نے کہا درحقیقت ان دونوں بھائیوں نے قسم اٹھائی تھی قسم کھائی تھی اس وقت تک نہیں ہسیں گے جب تک اپنا ٹھکانہ جنت میں نہیں دیکھیں گے ایک نے غسل کے تختے پر دیکھ لیا دوسرے نے قبر کی تختی پر دیکھ لیا جہاں انہوں نے اپنا ٹھکانہ دیکھ لیا وہاں ہس پڑے لیکن میں آیت یہ پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ جب بندوں سے وعدہ فرماتا ہے تو قرآن میں دوسری جگہ یوں فرماتا ہے ان اللہ لا يخلف المعات بے شک اللہ وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا وعدہ خلافی کبھی نہیں فرماتا اب یہاں ایک مسئلہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں ایک فرقہ بن گیا کچھ لوگ گمراہ ہو گئے اس بات کو لے کر جو معتزلہ نام سے ایک فرقہ جیسے اس زمانے میں وہابی نام سے ایک فرقہ بنا پہلے ایک فتنہ تھا معتزلہ ان لوگوں نے اہل سنت و جماعت سے کچھ الگ نئی چیزیں ایجاد کر لی ان کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے نیک کرنے والے کو جنت دے گا نیکی کرنے والے کو جنت دے گا اور برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے بات صحیح ہے اب ان گمراہ لوگ ہیں یہ معتزلہ ان کا کہنا یہ ہے پھر قیامت کے دن جو گناہ کیا ہوا ہے جو گنہگار ہے اس کی بخشش نہیں ہونی چاہیے ورنہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا گناہ کیا ہے دنیا میں تو سیدھے دوزخ نہیں جائے گا وہ پھر بیچ میدان میں بخشا کر کے پھر اس کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے یہ کیسے وعدہ کے خلاف ہو گیا اللہ تو نے تو وعدہ فرمایا تھا کہ جو نیک کرے گا اسے جنت دوں گا جو گراہ کرے گا اسے دوزخ دوں گا یہ گناہ کیا پھر بھی تو اسے دوزخ میں نہیں بھیجا تو ان کا عقیدہ یہ تھا بخشش وخشش نہیں ہے قیامت کے دن کوئی معافی بخشش نہیں ہے وہاں حساب ہوگا نیکیاں بھاری ہو گئیں تو جنت میں جاؤ گناہ بھاری ہو گئے تو بخشے نہیں جاؤ گے دوزخ میں تو جاؤ یہ یہاں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا علماء اہل سنت نے ان کا رد فرمایا کہا کہ یہ اللہ رب العزت کا دنیا میں قانون ہے قانون تو یہی رہے گا اور بنایا کون ہے قانون اللہ نے کہ نیک کرنے والے کو جنت میں بھیجے گا برائی کرنے والے کو دوزخ میں بھیجے گا قیامت کے دن قانون بنانے والا خود ہی اگر وہ اپنے قانون میں تبدیل کر کے کسی کو معاف کرے تو تمہارا اس میں کیا فرق ہے وہ بندوں کو پیدا کیا وہ بندوں کو پالا اسی نے بندوں کو کھلایا پلایا اور قیامت کے دن وہ اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ تو اس کا اختیار ہے یہ وعدے کے خلاف ہونا نہیں ہے اگر وہ چاہے تو حساب کے کتاب کر کے دوزخ میں بھی بھیج دے لیکن اگر وہ فضل کرے تو چاہے تو وہ بندوں کو معاف بھی کرے اسی لئے میرے عزیزوں یہ سمجھ لینا کہ یہاں گمراہی نہ آنے پا ہے یہ گمراہی نہیں آنی چاہیے گناہگار دوزخ میں ہی جائے گا پکا یہ تم نہیں ڈیسائیڈ کرو گے یہ صرف اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے تفسیر روح البیان میں ایسے دو بھائیوں کا ذکر آیا ہے ایک بہت نیک تھا اور ایک برا آدمی تھا دوسرا بھائی جو ہے گناہ کرتا تھا یہ نیک بھائی اسے بار بار سمجھاتا تھا بھائی چھوڑ دے یہ گناہوں کا راستہ توبہ کر لے سیدھے راستے پر آ جا کہتا تھا ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا چھوڑ دوں گا ایک دن ایسا آیا کہ اس نیک بھائی نے اپنے برے بھائی سے یہ کہا تو اب کبھی نہیں صدر تھا یاد رکھیں جملہ کہنے سے پہلے آپ میری اس بات کو نوٹ کریں اگر آپ کی زندگی میں اتفاق ہو گیا تو ڈر جائیں اس بات سے اس نیک بھائی نے یہ کہہ دیا کہ تیرے اتنے گناہ ہیں کہ اللہ تجھے کبھی نہیں معاف کرے گا اللہ تجھے معاف کر ہی نہیں سکتا تیرے لئے دوزخ ہے یہ بات کہا اس نے اور انتقال ہوا حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دونوں کا جب انتقال ہوا اللہ رب العزت نے دونوں کو اٹھایا اور اس نے ایک بندے سے پوچھا سب سے پہلے اس کی نیکیاں اپنی جگہ پر سب اللہ رب العزت نے اسے جلال میں سوال ورمایا تُو نے ایک گنے گار اور برائی کرنے والے بندے کو یہ کیسے کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کر سکتا کیا تُو نے میرے معاف کرنے والی صفت کو ناب کر کے دیکھا تھا میں کتنا رحیم ہوں میری رحمت کتنی ہے کیا تجھے اس کا اندازہ تھا رب تبارک و تعالی کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا یہ فیصلہ تم دنیا میں کرو گے اسی بات پر اللہ نے اس کی پکڑ کی اور فرمایا جس نے گنے گار بندوں کو ہم سے ناومید کیا آج اس کے لئے میں دوزخ رکھا ہوں وہ نیکیاں کر کے بھی دوزخ میں چلا گیا بات اس کا جملہ اتنا تھا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کر سکتا معاذ اللہ تم فیصلہ کیسے کرتے ہو کہ اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا اللہ کی ذات پر چھوڑ دو وہ قادرِ مطلق ہے مختارِ کل ہے آپ اس گنے گار کو اٹھایا کہا تو گناہ کرتا تھا زمین پر بچتا کیوں نہیں تھا وہ تجھے کئی مرتبہ سمجھایا سیدھے راستے پر کیوں نہیں آئے وہ گڑ گڑانے لگا رونے لگا اور روتا بھی تھا دنیا میں بھی کہا اے بارِ الٰہ میں ہزار بار چھوڑنے کی کوشش کرتا رہا نفس کی شرارتیں پھر لے جاتی تھی توبہ بھی کرتا تھا پھر بھٹک جاتا تھا لیکن اے مولا مجھے یہ یقین ضرور تھا کہ میں کمزور بہت ہوں اور تو طاقتور بہت ہے میں کمزور ہوں کمزور جسم کا مالک ہوں اور تو شہینشاہِ آزم ہے تو مجھ جیسے کمزور کو اتنی بڑی طاقت والا خدا کیسے عذاب دے گا میں یہ تیرے بارے میں ہمیشہ گمان رکھتا تھا رب تبارک و تعالی اپنی رحمت سے خوش ہو کر فرماتا ہے جس نے میرے مطالق جیسا گمان کیا آج میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہے تو نے مجھے رحیم کہا میری رحمت کے ویسا اوپر تیرا یقین زیادہ تھا اللہ تعالی نے اسے معاف فرمایا اور اسے جنت کی طرف عطا فرمایا پروانہ جنت عطا کیا ہے فیصلے بدل سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں اللہ نے جس کے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے وہ وعدہ بالکل سچا ہے ہاں پکڑ ہو گئی تو الگ بات ہے لیکن تمہاری نیکیوں کا عجل تمہیں ضرور دیا جائے اب اگر جیسے آپ نمازیں پڑھتے تھے روزیں بھی رکھتے تھے نیکیاں کرتے رہے قیامت کے دن پکڑے گئے کسی جرم میں اللہ ہزار بار نہ کرے اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اپنے فضل سے معاف کرے لیکن ایک بات میں کہتا ہوں پکڑے گئے جرم میں اعلان ہوا کہ آج تیرے لئے جنت نہیں ہے تو فلان گناہ میں مبتلا تھا آج تیرے لئے جنت نہیں ہے اگر تم پکار کر کے کہو گے اے اللہ پھر تیرا وعدہ کہاں چلا گیا ہو نیک کام کرنے والوں کو میں نمازیں بھی پڑھتا تھا میں روزیں بھی رکھا ہوں حج بھی کیا ہوں زکاة بھی دیا ہوں ہاں کچھ گناہ کیا ہوں لیکن وہ میری سب نیکیوں کا جو تُو نے وعدہ کیا تھا وہ کہاں گیا اگر تم سوال کروگے تب پھر فرشتے تمہارا حساب کرنے پر لگنی ہے اور پھر فرمایا جائے گا تُو نے جتنی نیکیاں کی وہ سب ایک جگہ پر اب سن کہ مولا نے تیرے ساتھ ان نیکیوں کے بدلے دنیا میں تجھے کیا کیا دیا تھا کیا کیا دیا تھا تیری ماں کے پیٹ میں تجھے نو مہینے اس نے زندہ رکھا واپس دنیا میں آیا تو تیری ماں کے سینے میں غیب سے رزق تیرے لئے اس نے بنایا جب تُو سوتا تھا تیری حفاظت کے لئے فرشتے اس نے رکھا جب تُو جھوان ہوا تو تجھے بہت ساری بیماریوں سے بچانے کے لئے جسم میں ہزار طرح کی دفاعی قوت رکھا بیماریاں ٹکرا کر چلی جاتی تھی اور رب تبارک و تعالیٰ نے تجھے خوبصورت رکھا وہ چاہتا تو پھر تیرے گناہوں کی وجہ سے دنیا ہی میں تیرے ہاتھ بھی توڑ دیتا پیر بھی توڑ دیتا آنکھیں بھی لے لیتا کچھ نہیں لیا تو گناہ کرتا رہا لیکن مولا تجھے کھلاتا رہا تو گناہ کرتا رہا مولا تجھے پہناتا رہا پیلاتا رہا اس کی زمین پر رہا کیا تُو نے اللہ کو کبھی اس کی زمین پر رہنے کا ٹیکس دیا گورنمنٹ کو تو دیتے رہے رب تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے یہ اور اللہ رب العزت کے پانی کو استعمال کیا اس کی ہواوں کو استعمال کیا مفت میں ہوایں استعمال کر رہا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ سب تمہارے ساتھ نہیں فرمایا اب بندے کو فرشتے پوچھیں گے تیری ساری عبادتیں جمع کر کے بھی ساری عبادتیں جمع کر کے بھی اگر تُو بدلہ چاہتا ہے اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ تھا کہ نیک کام کرنے والوں کے لئے ہم عجرہ دیں گے اس بدلے میں ایک دن جو اللہ نے وہی پوری ہو جائیں گی باقی جو دیا وہ سب پلس ہے ساری عبادتوں کے بدلہ زائر سے بات ہے میرے عزیز ہو رب تعالیٰ اگر چاہے تو کیا ہماری سانسوں کو ابھی نہیں روک سکتا وہ روک دیا تو نہ تمہاری عبادت نہ کھانا پانی کچھ نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی تمہیں دنیا میں ہی بہت سارے ملے ہوئے ہیں پھر قیامت کے دن ہمارے پاس یہ سوال کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہاں ایک ہی سوال کر سکتے ہو ایک ہی سوال جو دنیا میں بھی ہم کرتے ہیں اے مولا میں اپنی نیکیوں کا بدلہ نہیں چاہتا بلکہ میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں نیکیوں کو عذاب کرنے پر آ جائے ہیں تو پتہ نہیں پوری ہوئی بھی کی نہیں کیا معلوم جیسا حق تھا نماز پڑھنے کا ویسا حق کے ساتھ ہم نے حدا کیا یہ بھی ہمیں معلوم نہیں پتہ نہیں کتنوں کا وضو سہی نہیں کتنوں کی قرط سہی نہیں کتنوں کا رکوع اور سجدہ سہی نہیں کتنے معاملات ایسے ہیں اس لئے میرے عزیزو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وادے کی بات آئے تو کچھ فرقے ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں کہ برائی کرنے والوں کو جنم میں ضرور جانا چاہیے نیکی کرنے والوں کو جنت میں ضرور جانا چاہیے یہ ضرور والا معاملہ تم اپنے ہاتھ میں مت رکھو اللہ کے حساب و کتاب میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے وہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر کے جنت بھی بھیج سکتا ہے اور کبھی گرفت کرنے پر آئے تو بڑے بڑے نیکی کرنے والے کسی چھوٹے گناہ میں پکڑے بھی جا سکتے ہیں پکڑے جا سکتے ہیں پھر حساب کتاب ہو سکتا ہے اس لئے جیسے بنی اسرائیل کی بات ہے ایک آدمی ایسا تھا جو دو سو سال عبادت کیا تھا دو سو سال عبادت کیا اس کے گناہ تھے ہی نہیں اس کے انتقال کے بعد اللہ نے اسے فرمایا یہ بھی حدیث پاک میں رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کیا دو سو سال عبادت کیا ہے عمر لمبی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کیا تو اس بندے نے کہا مولا اگر تو عدل کرے گا تب بھی میں جنت میں ہی جاؤں گا کیونکہ نیکیاں اتنی ہیں میرے پاس دو سو سال عبادت کیا ہوں تو رب تعالیٰ نے فرمایا میرا فضل ہٹاو اب عدل کرو عدل کا مطلب ہے حساب کتاب اب حساب کتاب کرو فرشتے لے آئے ہیں اس کی ساری نیکیاں ایک جگہ تھی ایک مرتبہ اس کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا ہے کسی باغیچے سے گزر رہا تھا اس کے ہاں سے ایک کاری اٹھا کر کے دانتوں میں خلال کیا دانتوں میں خلال کیا اور لے کر کے چل پڑا رب تعالیٰ نے اسے روک دیا فرمایا یہ جس کا باغیچہ تھا جس کے باغیچے سے تو گزر رہا تھا کیا تو اس سے اجازت لیا تھا کیا اس نے تجھے ایک کاری دی تھی اس نے کہا نہیں تو رب تعالیٰ نے فرمایا اس باغیچے والے کو بلا ہو جس کا وہ مالک تھا وہ آیا وہ بڑا گنہگار تھا فسا ہوا آدمی تھا دوزخ میں جانے کا انتظار کر رہا تھا اس سے کہا گیا فلاں بندہ تیرے باغیچے کی ایک کاری اٹھایا تھا دنیا میں کیا تو اسے آج ماف کرے گا یا بدلہ لے گا وہ کہا نہیں ماف نہیں کروں گا مجھے بدلہ چاہیے تو رب تعالیٰ کو تعالیٰ عدل کر رہا ہے نا انصاف ہے اب بدلے میں کیا چاہیے کاری نہیں چاہیے اس کی عبادتیں چاہیے تو اس کی عبادتیں اٹھا کر کے اسے ایک کاری کی وجہ سے اس باقیچے کے مالک کو دے دی گئی اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اب کچھ بھی نہیں تھا اب یہ گناہ کا پلس بوجھ تھا تو رب کا حکم ہوا کہ اب ہمارا وعدہ ہے جس کے پاس گناہ ہیں اسے دوزخ میں جانا ہے عدل یہی ہے تو اسے دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا دوزخ کی طرف چلا گیا اسی لئے بڑے بڑے مشایخ اور بزرگان دین ڈرتے تھے اللہ کی بارگاہ اور یوں کہتے کہ مولا ہم اپنے نیکیوں کا بدلہ نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی جس جگہ وہ دفن ہیں وہاں پر انہوں نے چھ ہزار ختم قرآن کی معمولی بات ہے ایک رمضان میں اگسٹھ قرآن ختم فرماتے تھے صبح سے لے کر شام تک ایک قرآن ختم رات کو صبح ہونے تک ایک قرآن ختم پھر پورے مہینے کی تراوی میں ایک قرآن ختم اگسٹھ قرآن ختم کرتے تھے امام آزم ابو حنیفہ اس کی علاوہ ان کی نیکیاں بہت ہیں میں کہاں کاؤنٹ کروں گا جو سات ہزار ختم قرآن کر چکے ہو وہ آرگاہ الہی میں جب دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے معلوم ہیں عمر ستر سال سے زیادہ کی ہو گئی تھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تاجب کی بات ہو گی اگر میں بخشا گیا تو تاجب کی بات ہو گی ورنہ مجھ جیسا آج بھی بخشے جانے کے قابل کہاں ہے یہ ابو حنیفہ امام آزم ابو حنیفہ فرماتے اور پھر آگے چل کر کہیوں کہتے اے اللہ ابو حنیفہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو سوال کر سکے سوائے سفید داڑی کے میری داڑی سفید ہو گئی اور تُو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑی والوں کو عذاب دینے میں مجھے حیاء ہاتھی ہے ہے مولا بس میں اسی کا سوال کرتا ہوں کہ میری سفید داڑی میرے بڑھاپے کو دیکھ کر تُو مجھ پر رحم فرماتے اے میرے عزیزوں ہمارے پاس کچھ نہ ہو کر کہ ہم سینہ آکڑائیں غرور و تقبر سے کہیں بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا میں نے ایک شخص سے کہا اللہ سے ڈرو معاملات میں اللہ سے ڈرو تو جھٹ سے اس نے کہا کہ آپ ٹینشن نہ لیں میں ذمہ دار ہوں میں جواب دے دوں گا آپ ٹینشن نہ لیں میں ذمہ دار ہوں میں جواب دے دوں گا عزیزہ نگرام وقار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کام پر ہیں کام پر ہیں سیدنا نوح علیہ السلام جو ساڑے نو سو سال صرف تبلیغ کرتے رہے ہیں ساڑے نو سو سال وہ ڈر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب نہیں نہیں ایرا غیرا نتھو خیرا اگر کہتا ہو کہ میں جواب دے دوں گا یہ کتنی جرت کی بات ہے کتنی بڑی جرت کی بات ہے خوف خدا مر گیا ختم ہو گیا اس لئے میرے عزیزو رب ذلجلال کی بارگاہ میں جب کبھی کوئی بات کہے تو اسے تسلیم کر لو کہ اللہ مجھے معاف کرے اگر کوئی تمہیں ڈرائے بھی تو ڈھیٹ بن کر کے جواب مت دینا کہہ دینا کہ اللہ مجھے معاف کرے اللہ مجھے معاف کرے یہ نہیں کہ ہاں میں جواب دے لوں گا قیامت کی دن کیا جواب دے لوگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حجرے میں بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ باہر ہس رہتے کسی بات پر حجرے سے باہر نکلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابہ کون ہے معلوم ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت تک سب سے اچھے جو ہو سکتے تھے ان کو اٹھا کر کہ اللہ نے صحابی رسول بنا تھی ان سے اچھا قیامت تک کوئی آنے والا نہیں ہے صحابی کے متعلق پر آ گیا ہے کہ غوث کا جو مقام ہے وہ صحابی کے قدم تک بھی نہیں پہنچتا صحابی رسول اس مقام کے وہ اگر ایک جو کا دانہ بھی خیرات کر دیں اور پوری امت مل کر احد پار کے برابر خیرات کرے تب بھی ہماری خیرات اس صحابی کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکی یہ حدیث پاک میں اب ان صحابہ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کر کے پوچھتے ہیں کون کون ہس رہے تھے اس میں تو صحابہ نے کہا ہم فلان فلان باتوں پر ہس رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے سب لوگوں نے اللہ کو اپنے آمال کے جواب دینے کی تیاری کر لی ہیں سب تیار ہے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پوچھے گا سوال کرے گا جواب دینے کے لیے تیار ہے حدیث کی کتابیں اٹھاؤ میرے عزیزو پڑھو مجال ہے کہ کسی ایک صحابی نے بھی کہا ہاں یا رسول اللہ جواب دے لیں گے ہم آپ کے پیچھے چلتے ہیں آپ کے پیچھے نمازیں پڑھ دیں کیا فکر ہے ہم کو جواب دے لیں گے اتنا حضور کا پوچھنا تھا کہ صحابہ کے جسم کانپنے لگ گئے اور اتنا روئے کہ ان کی داڑیوں سے پانی ٹپکنے لگا حضور کی صرف اتنا پوچھنے سے وہ صحابہ رونے لگ گئے کہ ہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں کہاں جواب دے پائیں گے جواب دینے کی طاقت نہیں صحابہ کو نہیں اور تم جیسے اس طرح سے اگر کہو گے تو میرے عزیزو یہ جرت کی بات ہے بہت بڑی اللہ کی بارگاہ میں جرت کرنا اس طرح کے جملے زبان پر آنے نہ پا ہے اللہ ہمیں جب تک رکھے اس کے خوف میں ہی رکھے ڈھیٹ بن کر کے جری بن کر کے غرور و تکبر میں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کے جملے ہرگیز نہ آئے بہرحال اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے اللہ نے فرمایا شیطان وعدے کرتا ہے اس کا ہر وعدہ جھوٹا ہوتا ہے وہ دو چار دن تمہیں لالچ میں دکھائے گا اور اس کے بعد پھر تمہیں گمراہ کر دے گا بے ایمان کر کے مارے گا اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں ہی بتایا ایک بڑا عبادت گزار آدمی بہت بڑا عبادت گزار آدمی بنی اسرائیل کا اور وہ صرف اور صرف اپنے سومہ میں رہتا تھا کبھی باہر نہیں نکلا اپنے حجرے سے چار بھائی تھے اس علاقے میں ان کی ایک صحیح بہن تھی وہ تجارت پر جا رہتے تو اپنی تنہا بہن کو کہاں چھوڑ جائے تو اس عابد اس پریزگار شخص کے پاس آیا کہا ہماری بہن گھر پر ہے چھوڑا آپ اس کا خیال کریں وہ تجارت پر چلے گئے اور یہ عابد جو پریزگار تھا یہ کبھی کسی عورت سے اس نے ملاقات نہیں کی کبھی کسی عورت کو دیکھا نہیں ایسا شخص لیکن شیطان اس کے پاس بھی آیا ایک بزرگ کی شکل میں آ کر کے کہا چار بھائیوں نے ایک بہن تمہاری امانت میں دی ہے وہ تنہا رہتی ہے گھر پہ کبھی اس سے خیر خیریت تو پوچھو باہر آؤ تو یہ سو ماہ سے باہر اپنے حجرے سے باہر آیا اس لڑکی کو وہاں سے باہر باتیں ہونے لگی یہ شروع ہو گیا مقالبہ چیٹنگ جو شروع ہوتی ہے شیطان کی ذریعے سے ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت عبرتناک واقعہ ہے میرے عزیزوں اس کو ہلکے میں لیتے ہیں نوجوان بچے ہلکا سمجھتے ہیں عبرتناک حدیث پاک میں شروع ہوئی اس کے بعد پھر جب ایک عابد جو پریزگار تھا وہ عبادت کرتے کرتے اب لڑکی سے بات کرنے لگ گیا اور چند دنوں کے بعد ہوا یہ کہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی اب یہ عابد اپنے سو ماہ سے نکل کر کہ اس کے گھر گیا اس لڑکی کے گھر گیا زنا بھی کر لیا وہ حمل سے بھی ہو گئی آپ کیا کرے ہیں شیطان آیا اسی بزرگ کی شکل میں آ کر یہ کہنے لگا دیکھو بہت بڑا ہو گیا ہے پوری قوم کو معلوم ہو جائے گا تیرے ساتھ بہت برا ہو گا کہا کیا کرو کہا اس عورت کو مار دو قتل کر دو گھر میں گھڑا کھو دو دفن کر دو اس نے وہی کیا اس خاتون کو راتوں رات مار دیا کھڑا کھو د کر دفن کر دیا زمین برابر کر دی کئی دنوں کے بعد وہ بھائی آئے پوچھا ہماری بہن کہاں ہے تو یہ رونے لگا وہ بیمار ہو گئی تھی انتقال کر گئی قبرستان میں اسے دفن کیا ایک جھوٹی قبر پر لے جا کر کہ ان کو دکھایا یہاں تمہاری بہن ہے وہ روے دوے بات ہوئی چند دنوں کے بعد وہ شیطان ان چار بھائیوں کے پاس گیا یہ ہے کھیل ایبلیس کا کہا کہ یہ جو عابد ہے یہ جھوڑ بولتا ہے تمہاری بہن سے اس نے زنا کیا وہ حاملہ ہوئی اسے مار ڈالا اور تمہارے گھر میں دفن کیا اس کے بعد ان بھائیوں نے اپنے گھر کو کوت کر کے دیکھا تو حقیقت میں لاش مل گئی پورے بپھر کر کے باہر آئے گاؤں میں بستی میں سب کو خبر ہوئی سب کے سب باہر آئے اور اس کو اپنی عبادت خانے سے کھیچ کر باہر نکالا پوچھا گیا تو اوروں نے لگا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہو گیا کپڑے پھار دیا لوگوں نے ننگا کر دیا اس کے پورے بدن پر چہرے پر کالک لگائی اور اس کے فانسی پر چڑھایا جب وہ فانسی پر چڑھنے لگا تب پھر عبالیس آیا کہا میں تجھے بچا سکتا ہوں سب ہو گیا سو ہو گیا لیکن میں تجھے یہاں سے بچا کر کے سیف لے جاؤں سیف لے جاؤں کہا اس نے اسی سولی پر چڑھ کر کے کہا بس یہ ایک مہربانی میرے اوپر کر دو ایک میرے ساتھ بھلا ہی کر دو اس نے کہا کروں گا ایک شرط ہے کہا کیا ہے کہا تو مجھے رحمان کہے گا میں رحم کر رہا ہوں تجھ پر تو مجھے رحمان کہے گا مجھے رحیم کہے گا اس نے کہا لو دیر کیس بات کی تو ہی رحمان ہے تو ہی رحم معاذ اللہ اس کے زبان سے یہ جملے نکلے عبلیس تالیاں مارتا ہوا اچھل کود کرتا ہوا بھاگنے لگا اور ادھر اسے پانسی کے پندے پر چڑھا دیا کہاں زندگی شروع ہوئی کہاں پر ختم ہوئی یہ شیطان کے وعدے ہیں جو وہ ہرے باغات دکھاتا ہے اور خاتمہ برا کر دیتا ہے اور دوسری جانب آیت میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ جو وعدہ فرماتا ہے وہ سچا وعدہ ہوتا ہے وہ اگر تمہیں جنت کی بات کرتا ہے وہ اگر تمہاری قبر کی سکون کی بات کرتا ہے تو مولا حق فرما رہا ہے وہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا اس کے وعدے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں اس لئے مسلمانوں اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے شیطان کے وعدوں کے پیچھے چلوگے کی رحمان کے وعدوں کے پیچھے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ آن قریب تمہیں ملے گا ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوئی مولا کے فرشتے تمہارے جنت میں استقبال کے لئے تیار ہیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين